حضرتِ شیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی ایک دن ایک رات نا اب بیٹھے لکھ رہے تھے تو زہر ہے یہ والا سسٹم تو نہیں تھا بھی لائٹ وغیرہ بلب وغیرہ بیٹرییاں کچھ بھی نہیں تھا تبدی ہی ہوتے تھے حضرت وہ قریب تھا کہ دیا بوجھ جاتا اور آپ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے حضرت تو آپ کی خدمت میں کوئی مہمان حاضر تھا تو دیا بوجھنے والا تھا تو وہ مہمان اٹھنے لگا کہ حضرت میں دیئے میں تیل ڈالتا ہوں آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا آپ نے فرمایا مہمان سے کام لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ شرافت کے خلاف ہے تو وہ پاس ہی نہ حضرتِ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی لیکن نوکر سویا ہوا تھا خادم سویا تھا تو مہمان ارز کرتا ہے حضرت پھر خادم کو اٹھا لیں آپ نے فرمایا نہیں یار ابھی ابھی سویا ہے اس کو اٹھانا بھی اچھی بات نہیں ہے آپ خود اٹھے آپ نے تیل کی کوپی پکڑی آپ نے دیئے میں تیل ڈالا اس کی بتی کو درست کیا پھر روشنی ہوں گئے اب واپس آکے بیٹھ گئے تو مہمان آگے سے کہتا ہے حضرت آپ نے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی خود اٹھ کے تیل ڈالا آپ نے فرمایا جب تیل ڈالنے گیا تھا اس سے پہلے بھی خلیفہ ہی تھا جب تیل ڈال کے آیا ہوں تب بھی خلیفہ ہی یہ پتر جس میں آپ اور میں عزت ڈونڈ رہے ہیں عزت توازوں میں ہے عزت آجت لوگ نہیں عزت دیتے ہیں حضرت عزتیں اندر سے عطا ہوتی ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُضِلُّ مَنْ تَشَا ٹھیک ہے عزت قرآن کے راستے میں ہے عزت حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہے اور بچ کے رہنا یہ سپیشل جو ہم صوفی ٹیپ لوگ ہوتے ہیں یہ شیطان ہمیں بڑی جلدی پڑھتا ہے میں نے ان چار سالوں میں بہت کچھ دیکھا ادھر میں جب ادھر جمعہ پڑھانے بیٹھا تھا میری داڑی میں کوئی سفید بال نہیں تھا ان چار سالوں میں ساری سفید ہو گئی لیکن میں نے بہت کچھ دیکھا برچرے بدلے ہیں یہاں مہنت ہوئی نمازی ہوئے داڑی رکھی پھر شیطان پڑ گیا اور سب سے پہلے ان کے کاغذوں میں ہمی بورے ٹھہرے شیطان ہے نا اس نے کام کرنا ہوتا ہے بہت کچھ حضرت میں نے ان چار سالوں میں یہاں بدلتے دیکھا حضرت حضرت کبھی کسی نے مجھے زنا خانے یا جوے خانے سے نکلتے نہیں دیکھا حضرت چھوٹی چھوٹی بات تھی اور اصل میں میں راستے میں آ رہا تھا مجھے ایک چیرہ نظر آ گیا میرا دل دکھ گیا میں وہ اندر کا دکھ سنا رہا ہوں آپ کو داڑی بھی اتنی تھی اللہ جب وہ ادھر سے چلا تھا چیرے پہ داڑی کوئی نہیں تھی وہ اندر کا دکھ کھا گیا کہ جب کرم ہوا تو سب سے پہلے ان کے کاغذوں میں ہمیں بولٹ ہے رہے اس لئے پتر بچ کے رہنا میرا کوئی نقصان نہیں میں وہ دیاں ہوں جو مرشد نے روشن کر دی ہے آپ کے ماننے سے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے نام ماننے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ ادھر سے ہے سارا کچھ اس لئے بچ کے رہنا پتر شیطان نے اپنا کام کرنا ہے بچ کے رہنا یہ حضرت شعیب بن حر بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئی ہیں فرماتے حج کے دن تھے اور میں بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا فرماتے کسی نے مجھے کون ہی ماری دورانے تواف نہ کسی نے مجھے کون ہی ماری فرماتے میں نے دیکھا تو اللہ کے ولی حضرت فضیل بن نیاز تھے افرماتے مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے ابو صالح یہ جتنے لوگ بھی حاج کرنے آئے ہیں اگر تو سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہم سے اچھا ہے تو پھر یہ با ٹھیک نہیں ہے اس وقت جتنے لوگ آئے ہیں سب سے زیادہ جو برے ہیں وہ ہم دونوں ہی ہیں باقی سارے ہم سے اچھے ہیں اس لئے تو کہا نا جی چوڑے والیاں ناز و خوابن تے دور نکالیاں جاوانا چوڑیاں والیاں ناز و خوابن تے دور نکالیاں جاوان چکڑ پریاں اجز و خوابن تے قرب زوروں پاوانا بچ کے رہی ہو زوروں نے بڑا لانا جی برا ٹونڈن چلنی یا جگ میں برا نہ کوئی ہے یہ علام بڑا بولتے ہیں ناد خانوں کے ہم ناد خانوں کے خلاف نہیں بولتے ہم طریقے کے خلاف بولتے لیکن نظری حال میرا یہ ہے کہ آپ کو سٹیج پر لا تعداد تصویریں مل جائیں گی کہ ہم ناد خان اداز چوملنے مجھے لیکن بندہ کہنے لگا حضر جی یہ تے دورنگی ہوئی نا بول دے بھی ہوتا با چاچھے چوملنے میں کہا میں ان کے خلاف نہیں بولتا میں طریقے کے خلاف بولتا ہوں کہ میرا اپنا مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں انہ سب سے برا میں ہی ہوئی ہے ہے کام موقع لیکن بڑی مو جائے برا ٹونڈن چلنی یا جگ میں برا نہ کوئی برا ٹونڈن چلنی یا جگ میں برا نہ کوئی جد وہ اپنے آپ مجھ سے برا نہ کوئی ہے جو ہیں ان پر اس نے پردہ ڈال رکھا ہے حضرت مالک بن دینار کو کسی شخص نے ریاکار کہہ دیا اور ریاکار آپ سجدے میں گر گئے یا اللہ تیزہ شکر لوگوں نے کہا حضرت وہ آپ کو ریاکار کہہ رہا ہے آپ ایک شکر کر رہے ہیں فرمائے شکر جنہوں میری ایک کی برائیتہ پتا لگا ہے باقی ادھنی سے پتا ہے فرمائے شکر جنہوں میری ایک کی برائیتہ پتا لگا ہے باقی ادھنی سے پتا ہے شکر ہے اس پہ حضرت جس پہ اس نے پردے ڈال رکھے یہ تو جو لوگ کرتے ہیں یہ تو باتیں کوئی نہیں نہ دے یہ طریقہ رہا ہے لوگوں کا جی گڑی لئی ہے یہ کر لے یہ طریقہ لوگوں کا یہ سب کے ساتھ ہی ہوا ہے ہمارے ساتھ کو انہوں کھانی ہونے لگا آج بھی دیکھو نا حضرت جی لوگ ممبر پہ کھڑے ہوکے حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں آج بھی لوگ ممبر پہ کھڑے ہوکے مرے فاروق کو گالیاں دیتے ہیں آج بھی لوگ ممبر پہ کھڑے ہوکے عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں تبرہ کرتے ہیں آج بھی لوگ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں آج بھی لوگ حضرت امام حسین سے بغض رکھتے ہیں تو پھر ہم کس بات کی مولی ہوئے ہیں بس شکر اس بات پہ ہے جیسے بھی اس نے پردے ڈال رکھے ہیں جتنے بچے ساتھ وہ بستہ ہو آج جی مشوائی طریقہ ہے یا آج جی سب نہ پیڑے یسی ہیں میں نے کہا نا آج کچھ راستہ میں مل گیا جو بوٹا لگایا تھا اس کو کھا دی اس کو پانی دی آدھر جی محنت کی اس پہ آدھر جی بس آج دیکھا تو اندر کا نہیں رہا گیا آدھر جی نہیں برداشت کر سکا جب اس پہ نظر پڑی جب وہ تھوڑا سا کھا داور ہو گیا پھالا گیا پتے پڑ گئے تو ہم ہی برے ہو گئے حالا اس نے آج تک مجھے شراب خانے میں یا زنا خانے میں نہیں دیکھا کچھ اس لیے بتا جتنے یہاں باب آتے ہو دور و نظر بچ کے رہنا چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں بندے میں اور رال کے کوئی کام کر جائی ہے رال کے کوئی کام کر جائی ہے جانا تو ہے جانا تو ہے اور کرنے کو بہت کام ہے بہت بہت بڑی محفل ملاد مصطفیہ جنابو محفل شہدائے کربو بلا میں نے اس دن آپ کو دکھایا تھا نا آپ کی کوک آپ کی سپرائٹ اور آپ کی فنٹا کی بوتل اس کے اوپر حضرت جی حضرت علی کا نام دکھا ہوا ہے ستے ہیں سارے سب سوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی وہی بوتلیں کودے میں پڑی ہیں وہی بوتلیں بوتلیں کچرے میں پڑی ہیں سرف ایکسل کے پیکٹ پہ حضرت فاطمہ کا نام دکھا ہوا ہے کوئی کام کری ہے یہ بچ کے رہنا ذرا شیطان نے اپنا زور لگانا ہے